دولہ سمنانی بحمد اللہ نے بڑے صوفیت وہ اتنے بڑے صوفیت تھے کہ ان پہ وحدت الشہود کھلا کہ یہ کیا چیز تو وحدت الشہود میں انہوں نے جو ان کو چیزیں نظر آئیں انہیں بڑا اس پہ تحجب ہوا اور حیرت ہوئی کہ اللہ تعالی نے یہ مقامات مجھ پہ کھولے ہیں یہ کہیں ایسے تو نہیں ہیں کہ شیطان کی طرف سے آدمی کبھی کبھی اپنے تصور کی پرستش کرتا ہے اللہ کی نہیں کرتے اس کے تصور میں جو اللہ بیٹھا ہوا ہے نا اس کی پرستش کرتا ہے حقیقی اللہ کی نہیں کرتا باعزید دستامی رحمت اللہ کے پاس بڑے شیخ وقت آئے اور کہا حضرت توبہ کے لئے آیا ہوں اور کچھ تلقین کریں فرمایا کیا ہوا ہے انہوں نے کہا حضرت مجھ سے کہا گیا کہ تیس سال سے اپنی روح کی پرستش کر رہے ہو میری نہیں یہ تمہیں غلط فہمی نہ رہے کہ تم مجھے پوجھ رہے ہو حقیقت میں جو اللہ کی پرستش کرتا ہے نا وہ جب کھڑا ہوتا ہے خدا کے سامنے تو اس کا حضور غالب ہوتا ہے اس کی حضوری گناہ میں اور بندے میں فاصلہ پیدا کرتی ہے اگر یہ چیز نہیں ہے تو کس کو پوجھ رہا ہے اللہ کی حضوری کہ میں اس کے سامنے حاضر ہوں اور وہ مجھ سے غائب ہے اس جیسا مخفی بھی کوئی نہیں ہے اور اس جیسا ظاہر بھی کوئی نہیں ہے خفا کے جتنے پردیں ہیں وہ ان سب پردوں سے ماورا ہے اور اظہار کی جتنی بھی صورتیں ہیں وہ اتنا ظاہر ہے کہ میری آنکھیں اسے دیکھ نہیں سکتی آنکھوں کے سامنے ہیں مگر میں اسے دیکھ نہیں پا علاہ الدولہ سمنانی رحمت اللہ علیہ کوئی ہندوستانی صوفیہ سے بڑا اعتقاد تھی اس وقت شیخ شرف الدین یاہیہ منیری رحمت اللہ علیہ بہار شریف میں ان کی خانکاتی بڑی لمبی عمر ایک سو بیس سال سے بھی زیادہ عمر ہوئی ان کی انہوں نے اپنے خلفاء کو بھیجا کہ جاؤ اور ہندوستان سے اس کی تصدیق کرا کے لاؤ کہ جو کچھ میں نے دیکھا ہے یا دکھایا گیا ہے یہ سب صحیح ہے شیخ علاہ الدین سمنانی رحمت اللہ ان کے خطوط اور احوال پڑھے اور اس پہ مور لگائی اور کہا یہ بالکل صحیح ہے آپ کا راستہ جو چیز ہے یہ بالکل صحیح ہے انہوں نے یہ استعلاح پہلی مرتبہ غالباً استعمال کی کہ اللہ کی ذات وراء الوراء ہے سمہ وراء الوراء اللہ کی ذات ہر چیز سے بلند و والا ہے یہ کتابیں پڑھیں است مجدد الفیسانی سر ہندی رحمت اللہ اور است مجدد نے اپنے شیخ خاجہ بازد کے مکتوبات شریف ہم پڑھتے رہے جب بھی تو یہ بار بار آتا تھا حتیٰ کہ مکتوبات شریف پڑھتے ہیں اس وراء خان صاحب رحمت اللہ سے اپنے دریافت کیا کہ حضرت یہ استعلاح کہاں سے آئی بڑی زبردست چیز ہے فرمایا یہ نہیں پتا مجھے تو بعد میں پتا چلا مزید مطالعے سے کہ انہوں نے اپنے شیخ خاجہ باقی بلہ رحمت اللہ علیہ کو لکھا کہ حضرت مجھے علاو دولہ سمنانی رحمت اللہ علیہ کی کتابیں بڑی اچھی لگتی ہیں میں وہ پڑھتا ہوں ان پہ وعدت الشہود کھلا تھا حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کے نصیب میں تھا کہ وعدت الشہود ان پہ کھلے تو وہ گویا ان کے افکار مل گئے حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ یہ استعلاح وہاں سے لی ہے اور جو اصل چیز دکھیا ہے وہ کہتے ہیں جو کچھ صوفی دیکھتا ہے خواب اور جو کچھ سالک اپنے ذکر اذکار میں سوچتا ہے اور فلسفی جس انتہا پہ پہنچتا ہے اللہ کی ذات وراء الوراء سمہ وراء الوراء اے اس سے بلند و بالا اور بلند و بالا